ایک مومن کو دنیا کے لیے دنیا مومن کے لیے قائد خانہ ہے نا تو دنیا میں ایک مومن کو چاہے کتنی نعمتیں مل جائیں جنت کے نعمتوں کے مقابلے میں یہ قائد خانے کی طرح ہی ہے دوسری بات ایک کافر کو اس دنیا میں کتنی تکلیف مل جائیں کتنی پریشان ہو جائیں جہنم کے مقابلے میں پھر بھی یہ جنت کی طرح ہی ہے جہنم کے عذاب تو بہت خطرناک موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی ہے موت سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین من تبیهم باحسان الی ومدین ما بعد فوض باللہ السمع العالم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفثه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت حضر نگرامی برزخی زندگی کے احوال کے تعلق سے ہم نے گدشتہ درس میں یہ معلوم کیے کہ برزخ کے معنی اور مفہوم کیا ہے برزخ کے معنی ہیں پردہ رکاوٹ یا کوئی چیز کا آڑے آنا حائل ہونا چونکہ اس دنیا اور آخرت دونوں کے بیچ میں یہ دنیا ہے یہ زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی اور اخرہوی زندگی کے بیچ میں ایک پردے کی زندگی ہے جس کو عالم برزخ یا برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے برزخ کی زندگی کے تعلق سے ہم نے یہ معلوم کیے کہ اس کا تارو مدار و انحسار سارے کا سارا غائب پر ہے غائب پر ہیں دنیاوی اعتبار سے ہم اس پر قیاس نہیں کریں گے کیسے ہوتا ہے یہ عالم آخرت سے پہلے کی زندگی برزخ کی بات ہے اور اس کا تعلق سراسر غائب سے ہیں دوسری بات برزخ میں زندگی مومن نکوکار مشرک کافر گنہگار دونوں کو حاصل ہے دونوں زندہ ہے اس میں مومنوں کو برزخ میں نعمتیں ملتی ہیں تو کافروں کو برزخ میں سزائیں ملتی ہے نکمتوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے لیکن کیسے ہوتا ہے ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ بات آگے آئے گی کہ کیا ہم جب جاتے ہیں قبروں کے زیارت کے لئے تو کیا قبر والے محسوس کرتے ہیں یا جو وفات پاکے چلے گئے ہیں کیا وہ آپس میں ملتے ہیں برزخ کی زندگی میں تو برزخ میں اچھا اور برے دونوں دونوں کو اپنے اپنے کی دھرے کا بدلہ مل رہا ہے اس کے دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ یقیناً نیکوکار لوگ ان الابرار نیکوکار لوگ لفی نعیم نعمتوں میں ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور گنہگار فجار فاسق وہ جہنم کے عذابات میں ممتلا ہے اللہ میں ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں نیکوکار لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور گنہگار لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے نہیں بلکہ اس آیت کا مفہوم تینوں دنیا سے ہیں تینوں دنیا سے ہیں میں نے اس سے پہلے کے درس میں عرض کیا کہ دنیا چار ہیں چار عالم کا تذکرہ کیا اور چونکہ عالمِ ارواح میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے عالمِ ارواح روحوں کے دنیا یہ پہلے دنیا وہاں سے ماں کے پیٹ میں بچہ ایک ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو روح آتی ہے یہ عالمِ حیات ہیں یہ دنیاوی زندگی ہیں عالمِ دنیا ہے پھر اس کے بعد مر کے عالمِ برزخ میں جاتا ہے یہ تیسری دنیا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو عالمِ آخرت یہ چار ہیں تو عالمِ ارواح میں تو حساب کتاب نہیں ہے البتہ یہ جو دنیا ہے دوسری دنیا یہ عالمِ زندگی عالمِ حیات یہ جو ہے اور اس کے بعد برزخ اور آخرت کہا کہ نکوکار لوگ یہ تینوں جگہ پر نعمتوں میں ہوں گے اور بدگار گنےگار یہ تینوں جگہ پر عذاب میں مفتلا ہوں گے اب یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہم تو دیکھتے ہیں بھئی کتنے کافر فاسق فاجر ہیں بڑے نعم نیاز و نعمہ ہیں ان کے تو واوائی ہو رہی ہیں ظالم و جاور ہیں اور دنیا میں تو ان کے ہر جگہ پر چرچا ہے ترقی پر ترقی ہو رہی ہے کوئی پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں اور کتنے مومن ہیں بیچارے پریشان حال ہیں مسئیبت تکلیف پریشانی بیماری ہاں تو بات تو سمجھ بنی آئی نا آئیے ہم حدیث کی روشنی میں مزید وضاحت کرنے کوشش کرتے ہیں مشہور و معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر دنیا مومن کے لئے قائد خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے دنیا مومن کے لئے قائد خانہ ہے اور کافر کے لئے قائد خانہ ہے کافر کے لئے گویا کہ جنت کی طرح ہے اس حدیث کی تشریع میں علام اکرام نے بہت سارے باتیں لکھی ہیں بہت سارے معنی مفہم ذکر کیے ہیں دو بہت اہم ہیں دو بہت اہم ہیں ایک یہ ایک سیمبولک سینٹنس ہے انگلیش میں اس کو سیمبولک سینٹنس کہا جاتا ہے گرامیٹیکل اعتبار سے عربی میں عربی گرامر میں اس کو کہا جاتا ہے تشبیح اردو گرامر میں تشبیح بولتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دینا تشبیح تشبیح قرار دینا تو ایک کو دوسرے کے جیسے قرار دینا یہ تشبیح ہیں مشابہ قرار دینا تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے ایک مثال ایک تمثیل یا تشبیح کے ذریعے سے سمجھایا ہے وہ کیسے کہا کہ ایک مومن کو اس دنیا میں چاہے کتنی تکلیف مل جائیں کتنی تکلیف مل جائیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں پھر بھی یہ قائد خانے کی طرح ہی ہے اور ایک کافر کو ایک کافر کو دنیا میں کتنی نعمتیں مل جائیں کتنی نعمتیں مل جائیں جہنم کے عذاب کے مقابلے میں وہ بیکار ہے ہیچ ہے پھر سے سمجھیں ایک مومن کو دنیا کے لئے دنیا مومن کے لئے قائد خانہ ہے نا تو دنیا میں ایک مومن کو چاہے کتنی نعمتیں مل جائیں جنت کے نعمتوں کے مقابلے میں یہ قائد خانے کی طرح ہی ہے دوسری بات ایک کافر کو اس دنیا میں کتنی تکلیف مل جائیں کتنی پریشان ہو جائیں جہنم کے مقابلے میں پھر بھی یہ جنت کی طرح ہی ہے جہنم کے عذاب تو بہت خطرناک ہے اور دوسری بات ایک مجرم جرم کرنے سے پہلے قائد خانہ جانے سے پہلے کہاں تھا کہاں رہتا ہے ہم تو سے جیل میں جانے سے پہلے کہاں رہتا ہے اپنے گھر میں اپنے گھر میں رہتا ہے ایک جرم کرتا ہے جرم کی پاداش میں اس کو پکڑ کے لے جا کے جیل میں ڈالتے ہیں ایسے ہی ہمارا اصل گھر کون سا ہے جنت پروپرٹی چاہیے ماں باپ کی جائیدات چاہیے ہمارے اصل ماں باپ کون ہے آدم اور حبہ نا اور آدم اور حبہ کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد ان کے گھر میں رکھا کہاں جنت میں یہ جنت ہمارے ماں باپ کی اصل پروپرٹی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوئیش کرو اللہ سب کو نصیب فرمائیں اس کے بعد ہمارے ماں باپ نے جرم کیا غلطی کی پھل کھا لیے اپنے گھر میں تھے غلطی ہوئی اٹھا کے قائد خانے میں ڈال دیے کون سے قائد خانہ دنیا یہ دنیا قائد خانہ ہے قائد خانے میں ڈال دیے اٹھا کے دنیا سجنل مؤمن مؤمن کے لئے قائد خانہ ہے قائد خانے میں کیا ہوتا ہے قائدی اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے نہیں جیلر جو کہے گا وہی کرنا ہے اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتا نہ باہر جا سکتا نہ کھا سکتا جو کھلائے گا کھانا ہے جو کہنا وہ کرنا ہے باہر جانا جب مرضی جب اجازت ملے گی تب جانا ہے ایسے ہی مومن یا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا جو رب کہے گا وہی کرنا ہے جنت کے اصل اونر کون ہے وہاں کے نگران کون ہے اللہ ہے اللہ جیسے کہے گا میں اسے ہی کرنا ہے اس دنیا کے مالک بھی اللہ ہے اگر ہم جیل میں اچھے سے رہیں سزا کاٹنے کے بعد باعزت بری کر کے پھر دوبارہ گھر میں واپس اگر ہم نے یہاں پر اچھا کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا پھر یہاں سے لے جا کے اپنے گھر میں جنت میں واپس کرے گا اور اگر جیل میں آنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا یہ جیل ہے نا مومن کے لئے قائد خانہ ہے یہاں آنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوا جیل میں بھی تم جا کے گنڈا گردی کرتے رہے وہاں پر بھی چوری سینہ زوری کرتے رہے وہاں پر بھی غلط کام کرتے رہے تو اب کیا کریں گے پکڑ کے اس سے بڑے جیل میں ڈال دیں گے اس سے بڑی سزا اس سے بڑی سزا کیا ہے جہنم دنیا کی جہنم تو نہیں دنیا کے جیل میں تو تمہیں احساس نہیں ہوا تو اب اللہ تعالی کیا کرے گا اس سے بڑھ کے خطرناک جگہ جہنم میں ڈالے گا یہ بات ہے یہ ایک سیمبولک سینٹنس ہے اس کے یہ دو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے اب اس دنیا میں ایک کافر کو کتنی دعلت مل جائے کتنی نعمت مل جائے کچھ بھی ترقی کر لیں کچھ بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں اور جہنم میں جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کے مقابلے میں یا جنت ہی ہے اس کے لئے چل تیرے لئے جنت اپنی مرضی سے جو چاہے کر لیں اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر پچپن میں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ان کفر مشرقین کے اموال اولاد وحد مناسب ان کے دندنات پھرنا تمہیں تاجب میں نہ ڈالیں تمہیں لبھائے نہیں انما یرید اللہ اللہ تعالی چاہتا ہے لِيُعَذِّبَا هُمْ بِهَا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اللہ دنیا بھی زندگی میں ان کے ذریعے سے ان کے مال ان کے اولاد کے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے وَتَزَحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور ان کی جان نکلے گی وہ کافر رہیں گے جان نکلتے وقت بھی تکلیف آخرت معذاب ہے ہی دنیا میں بھی ان کے لئے سزا ہے کافروں کی نعمتیں کافروں کی مال و دولت ان کے اعلو اولاد اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ایک مومن جس کے پاس روپیہ پیسہ مال دولت احدا منصب جا مال نہیں ہے لیکن ایک سجدے میں جو سکون اس کو میں اثر رہا ہے بھوکے پیٹ ایک سجدے میں جا کر روکے گڑ گڑا کے جو سکون میں احسس کرتا ہے ایک بڑے بنگلے میں رہنے والا کافر کو میں اثر نہیں ہے ہاں شائر کی زبانی غریب شہر بھوکوں سے مر گیا کھانا نہیں ملا سے مر گیا امیر شہر نے ہیروں سے خودکشی کر لی کس سے؟ ہیرہ ہے جواہرات ہے سکون نہیں ہیرے سے ہی خودکشی کر لیا بتاو کون خودکشی خوش نصیب ہیں ہاں یہ سی بنگلہ ہے بہترین بستر ہے نرم گرم بستر ہے سب کچھ ہے ہاں دو دو نین کی گولی کھا کر بھی نین نہیں آتی ہے اور یہ مزدور بیچارے پوچھو شائر کے زبانی سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخوار بچھا کر سو جاتے ہیں فٹ پات پہ اخوار بچھا کر مزدور کبھی نین کی گولی نہیں کھاتے کیا نین پڑ گیا ہے اور کیا زبردست نین ہے اور یہاں دیکھو بہترین بنگلے میں فائسٹر ہوتل میں اور دو دو گولی کھا کر بھی نین نہیں ہے یاد رکھو یہ ظاہری طور پر چمک دمک دکھ رہی ہے اندر سے کھوک لے ہیں یہ اور جب یہ کمزور ہوتے بڑاپے میں پہنچتے ہیں نا مومن مسلمان کے بڑے آدمی کو دیکھو کیا نور ہے چہرے پہ کیا آرام سے رہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور ان کے دیکھو عجیب رہتے ہیں پرشان حال ہوتے ہیں کوئی پرسان حال دنیا میں بھی عذاب دیتا اللہ تعالیٰ دنیا آپ بھی خود دیکھو گے آپ کی آپ کی ایکسپرینس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اچھے اچھے بڑے آخر وقت میں دماغ ٹھکانے پنے پاگلوں کی طرح حرکتیں دولت رکھ کر بھی اولاد دیکھ بھالی کرنے والے یہی اولاد یہی اموال ان کے لئے عذاب کا ذریعہ عذاب کا ذریعہ ہیں اللہ نے خود کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ یہ اولاد اموال ان کے لئے عذاب کا ذریعہ ہیں کتنے مالدار مال کے ذریعے سے اہدہ نے ان کو جل کے سلاخوں میں پہنچایا دنیا میں ان کو سکون نہیں ہے ان کی بدنامی کا ذریعہ ہے کتنے پریشان حال ہے اسے یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ جو دنیا ہے اور دنیا میں جو ان کی نعمتیں ہیں یہ کچھ نہیں ہیچ ہے دنیا میں بھی عذاب آخرت میں تو عذاب ہے ہی ان کو ملنے والا ہے تو بات ہماری نکلی یہاں سے کہ اللہ میں قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نکوکار اور بدکار یہ تینوں دنیا میں تینوں دنیا میں اچھے لوگ نعمتوں میں ہیں اور برے لوگ نقمتوں میں ہیں وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا لیکن حقیقی معنی میں ہے حقیقی معنی میں ہے یاد رکھئے تو یہ برزق کی زندگی سب کو حاصل ہے سب کو ملنے والی ہے اب اس کے بعد برزق کی زندگی کا تعلق جسم اور روح سے کیسے ہیں انشاءاللہ آگے کے درست میں معلوم کریں گے دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے صحیح سمجھ بوج عطا فرمائیں اللہ تعالی ہماری پریشانیوں سے ہم کو نجات عطا فرمائیں آمین سبحانک اللہ میں حمدکا شہدو اللہ الہی اللہ استغفر وقتو بلائکو صلی اللہ بن محمد